اسلام علیکم بیور یہ میں اتار نہیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہمیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے آپ سے بھی مخاطب ہوں میرے سامنے کچھ بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں تو وہ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں بیچ میں تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تھیوری بتا دوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں بزنس کے حوالے سے اب جہاں سے دنیا جو ہے ترقی پسند ممالک جہاں پہ ہو کے وہاں سے واپس آ رہے ہیں ہم اس طرف ابھی جا رہے ہیں ابھی جو یورپ کنٹریز ہیں خاص طور پر انگلینڈ وہاں کی جو پپلیشن ہے وہ ساری شفٹ ہو کے اسٹریلیا جا رہی ہے کھلے علاقوں میں شفٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے فارم بنا لی ہیں لائف سٹاک کے پولٹری کے اور اناج وغیرہ اور اس کے لئے فروڑ یہ وہ کام لوگ کر رہے ہیں شہروں کی زندگی سے وہ تنگ آ کے دیہاتوں کی طرف جا رہے ہیں اکڑ زمین ہے اس کے بعد ہی طرح آ کے نوکری کر رہے ہیں اس بھائی کی بھی زمین ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کے شہروں میں جا کے نوکری کرنے کو یا کسی شاپ کے اوپر کام کرنے کو یا اپنی دکان ڈالنے کو ترجیح دیتے ہیں شہر کی زندگی کو جبکہ باقی دنیا شہروں سے تنگ ہوگے کھلی فضاوں میں جا رہے ہیں تو اب یہ جو بزنس ہیں تو یہ فور ایور بزنس ہیں یہ کبھی ختم ہونے والے بزنس نہیں ہیں ابھی پیچھے دنوں میں نے چند ویڈیوز اپلوڈ کی تھی مشینری کے حوالے سے اتنی مجھے کالز آئی ہیں جو ویڈس ایپ کا نمبر میں نے دیا تھا تو ابھی اگر ضرورت پچاس مشینوں کی ہے تو پانچ ہزار بندہ وہ مشینیں لگانے کے لئے تیار ہے لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے اب ضرورت پچاس کی ہے تو پانچ ہزار آگے تو لوگ آسان کام ڈھونڈتے ہیں یار کوئی فیکٹری لگا لیں کوئی دکان ڈال لیں تو اس طرح کا کام لوگ ڈھونڈتے ہیں حالانکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فور ایور بزنس ہیں آپ کے پاس اگر ایک کنال بھی جگہ ہے وہاں پہ آپ بہترین بزنس اپنا شروع کر سکتے ہیں شہر سے تھوڑا سا باہر ہو یا شہر کے اندر ہو تو اس کے اندر لائیو سٹاک ہے پولٹری ہے اور اس کے لئے اناج ہے تو ابھی جب آپ کے یادوں کا گندم آئی تھی بارہ تیرہ سو روپے مانتی ابھی چھبیس سو روپے مان ہیں تو ایک مثال اس طرح میرے جاننے والے ہیں وہ مرش مسائلے کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا یار مرش دو ہزار پر مان ہوگی ہے منڈی میں دیہاتوں سے تو اور سستی مل رہی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے اس کا دس ہزار پر ریڈ تھا یہ تھوڑے دنوں میں پھر وہاں پہ چلی جائے گی تو خیر میں نے وہ اس کا مناسب نہیں سمجھا دو مہینے کے بعد ساڑے آٹھ ہزار پر ریڈ تھا مرش کا تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں بہت سارے بزنس ہیں پرافٹ بھی بہت زیادہ ہیں پولٹری لائف سٹاک اب سارے وہ جو یورپی ممالک والے ہیں گورے ہیں وہ جا کے انہوں نے بڑے بڑے فارم بنائے ہیں تو دودھ کے حوالے سے اناج ہے کارٹن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ وہاں پہ زمین نہیں ہیں تو آپ جو لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں پولٹر بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے لوگوں کی ضرورت بھی ہے اور اس کی جو ہے ڈیمانڈ بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو ہم پاکستانی لوگ ابھی جو ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف جو ہے آ رہے ہیں اگر کسان جو ہے اناج اگائے گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیا ہم کیا کریں گے گوشت جو ہے پیداوار نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے مہنگا ہوتا جائے گا یہ بیزنس ختم ہونے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں تو آپ لوگ جو ہے اس طرف آئیں اگر آپ کو ایک کنال دو کنال زگا اکڑ زمین آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ سیٹپ بنا کے کسی بھی قسم کا اپنا بیزنس کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے اور اچھی آمدن ہے اس کے اندر تو پولٹری کے حوالے سے لوگ ڈرتے ہیں بیماری آجاتے ہیں دو ہزار چار اور پانچ میں ایک بیماری آئی تھی اس کے بعد نہیں آئی نفع نقصان تو کاروبار کا حصہ ہے تو اس سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں پہلا طریقہ تو ہے اس میں آپ اللہ کا حصہ رکھیں اور پراپر جو ہے میڈیسن وغیرہ کریں تو روزی ایک دفعہ کبھی نقصان ہو بھی جاتے تھے کوئی مسئلہ نہیں اگر دس دفعہ آپ نے کمایا بھی ہے تو برحل تو میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا آپ لوگ جو ہے اس طرف آئیں ان کاروبار کو جو ہے آپ ترجیحات دیں انشاءاللہ آپ کو پرافٹ بھی ہوگا اور آپ جو ہے تازہ ہوا بھی لیں گے زندگی بھی سکون سے گزرے گی تو آپ کا بھائیو آپ بیٹھیں ہیں کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں نہیں آپ اچھا بول رہے ہیں الحمدلہ بولیں جی کیا سوال آگا آپ کا یہ ہے کس طرح نقصان کیا پتہ چلے کس طرح نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی کاروبار آپ نے فیکٹری ڈال لیا اس کو آگا کی جائے پھر شار سرکرڈ ہو جائے پھر ساری کی ساری طرح یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ نے محنت کرنی ہے تو اس میں سے اللہ کا حصہ آپ نکالیں زکاة دیں صدقات دیں اللہ اپنا نقصان نہیں ہونے دیتا جب آپ اپنا حصہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں باقی یہ زندگی کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ ہر کام کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے ورحال جو لوگ جو ہے اب آسانی والے کام ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بندے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کام بڑے پیسے زیادہ آپ بندے رکھ کے کام ان سے کریں آپ کا کوئی سوال ہے اچھا یہ بھائی ابھی پوچھ رہے ہیں کیا پوچھا ہوں یہ بھائی پوچھ رہے ہیں سبزی کا کام تو اپنا جو بیدار ہے سبزی اگانے کا کام سبزیاں اگانے کا تو سبزیاں بھائی ضرورت ہیں دیکھیں آپ کی سبزیاں ضرورت ہیں آج کل سبزیوں کی جو فارمنگ ہو رہی ہے ایسی فارمنگ ہو رہی ہے ایک گملے کے اندر سے ایک ایک منٹ ٹماتر لوگ حاصل کر رہے ہیں تو جدد کی طرف آپ آئیں کہ ایک منٹ ٹماتر کتنے زمین میں سے نکل جاتا ہے تقریباً ایک دو مرلے میں بہت ہوتا ہے ایک منٹ کہہ رہے ہیں دو مرلے سے نکل جاتا ہے تو میں نے ایسی فارمنگ بھی دیکھی ہے ایک گملے سے چالیس چالیس کے جی وہ ٹماتر حاصل کر لیتے ہیں آپ اس طرف کیوں نہیں آتے اتنی سی جگہ آپ کو چاہیے اس میں اتنے ٹماتر لگتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ اس طرح کے بزنس کی طرف آپ لوگ ہیں تو آپ کو جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے آپ کو پرافٹ بھی زیادہ ہوگا بیج مل جاتے ہیں اس کے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے آسان کام ہم لوگ گھونڈتے ہیں یہ جتنے بھی بزنس ہیں ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس تو نہیں ہو سکتا ان کی میں الگ الگ ویڈیو بناوں گا ہر ویڈیو کو جو ہے اس کا ٹاپک ہوگا جو جو کام ہم کم پیسے میں آسانی سے کر سکتے ہیں تو جو کام جس بھائی کو پسند آئے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیوز بناوں ہر کام کی انشاءاللہ تو مجھے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں